اسلام علیکم سٹوڈنٹس میرا نام نمان خالد ہے اور آپ کو یوٹیوب کے اس منفظ چینل ہوم آف آکنٹنسی پہ خوش آمدید کہتے ہیں پیارے بچو آج ہم جس قویسن کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں یہ انکم ٹیکس آثارٹیز میں سے ایک آثارٹی ہے فیڈل بورڈ آف ریوینیو فیڈل بورڈ آف ریوینیو is the highest executive authority in the administration آف انکم ٹیکس لا ڈسکس ان ڈیٹیل یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جو پچھلے کئی سالوں میں 2015 کے اینویل میں 14 17 and 18 کی سپلیمنٹری اگزیمنیشن میں اپیر ہو چکی ہے اور پوچھ ہی جا چکی ہے کہ یہ کوئیسن آپ ڈسکس کریں یاد رہے کہ 2001 کا جو انکم ٹیکس آرڈیننس ہے وہ کرنٹلی طور پر implemented ہے لیکن 2007 کے ایکٹ سے پہلے پہلے ہمارے پاس فیڈل بورڈ آف ریوینیو ہے اس کو سی بی آر سینٹل بورڈ آف ریوینیو کہا جاتا تھا اور یہ highest executive authority ہے پاکستان میں جو تمام میٹرز کو جو ٹیکس سے متعلقہ ہوتے ہیں ٹیکس کی implementations کے administration کے collections کے ٹیکس estimation کے یہ سارے کام پرفارم کرتے ہیں فرسٹ جولائی 2007 کو اس کو سی بی آر سے ایف بی آر میں convert کر دیا گیا تھا جو اس کی organization ہے اس میں کچھ اس کے members ہوتے ہیں member inland revenue policy basically جو policy makers ہیں members members operations members custom operation member taxpayer audit member tax administration member legal firm member facilitation and taxpayer education member planning reforms and statistics member human source management member information technology member enforcement and accounting member research analysis and reforms یہ کچھ members ہیں اگر آپ کی writing speed کم ہو تو آپ چاہے تو یہ organization آف ایف بی آر کا topic skip بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو نہ بھی لکھیں تو وہ بھی کام چل جائے تھا اچھا جو بات کرتے ہیں subordinate کی board is the highest tax authority in پاکستان all the income tax authorities are subordinate to it وہ اس کے تین مین فنکشن ہے فارمولیشن ایڈمنسٹریشن اف فسکل پالیسی لیوی این کولیکشن اف دی فیڈرل ٹیکسس جوڈیشل فنکشن آف ہیرنگ آف اپیل جو لوگ اس کو درخواست دے دیتے ہیں کہ ہماری یہ matters ہیں تو ہمیں ان matters کے بارے میں رہنمائی فرما فرام کی جائے تو یہ سارے members جو ہیں اس کو اس کے فنکشن میں سے آ جاتے ہیں اس کے power than function کو یا nature and scope کو یا جو کام یہ پرفارم کرتا ہے mainly طور پر ہم پانچ head redefine کرتے ہیں پانچ حصوں میں ہم اس کو بانٹ دیتے ہیں پہلا حصہ اس میں آپ کے پاس آتا ہے appointment کا کہ یہ کچھ لوگوں کی appointment بھی کرتا ہے دوسرا حصہ ہمارے پاس آتا ہے jurisdiction کا یہ لوگوں کے حدود یہ لوگوں کے دائرہ کار یہ لوگوں کی ورکنگ فیلڈ تیہ کرتا ہے approval کچھ چیزوں کے یہ approval بھی grant کرتا ہے legislation قانون سازی میں بھی یہ کچھ participation کرتا ہے اور کچھ اس کے miscellaneous اور یہاں other functions ہیں جس کو یہ perform کرتا ہے let's see کہ یہ کون کون سی چیزیں ہیں اور کیسے کیسے کرتا ہے appointment یہ پانچ لوگوں کی appointment دیکھتا ہے یہاں تو کوئی اپنا یا subordinate چاہے appointment کر لے جیسا کہ یہ چیف commissioner inland revenue appointment کرتا ہے commissioner inland revenue کرتا ہے additional commissioner deputy commissioner inspector یا کوئی اور authority جو وہ نیسیسری سمجھے appointment کر سکتا ہے auditor the board is empowered to appoint a firm chartered accountant of the cost management accounting to conduct the audit of any person و جیس پرسن کو required کریں اس کا audit کنڈکٹ کروا سکتا ہے سروے فرم بورڈ کسی بھی فرم کو اپنی کسی خاص particular مقصد کے لیے request کر کے اس کا سروے کنڈکٹ کروا سکتی ہیں ویلیور فیڈل بورڈ آف ریویڈیو کسی بھی پرسن کو ویلیور کے طور پر appoint کر لیتا ہے supervision یا subordinate authority FBR has power to supervise the facilitation functions duties jurisdiction of its subordinate authority تو وہ اپنی authorities کے supervise کرتا ہے کہ بھئی آپ نے اس اس طریقے سے guide کرنا ہے اچھا جی بات کرتے ہیں jurisdiction یہ دو طرح کے jurisdiction کام کرتا ہے ایک تو یہ لوگوں کا بتاتا ہے جو اپنی subordinating authorities ہیں کہ آپ نے اس اس area میں کام کرنا ہے یہ آپ کا predefined area ہے یہ predefined route ہے آپ نے اس ٹریک کے اوپر کام کرنا ہے دوسرا یہ کسی کی transfer چاہے تو ایک area کو دوسرے area میں transfer کر سکتا ہے ایک area کسی ایک authority میں سے shift کر کے کسی دوسری authority میں transfer کر سکتا ہے تو یہ basically اس کے jurisdiction کے function ہے اچھا جی پھر بات کرتے ہیں approval کی یہ کچھ approvals بھی grant کرتا ہے اور یہ چھے طرح کی approvals ہیں ایک تو یہ کسی بھی company کو as a leasing company approve کر سکتا ہے جو اس کی requirement کے اوپر meet ہو یہ جو companies ہیں مداربہ company میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ ہم نے islamic mode of financing کے مطابق company کی ہے نہیں میرے کہنے کے مطابق company مداربہ company نہیں ہوگی جب تک federal board of revenue اس کو approve نہ کرے تو federal board of revenue basically approving authority ہے کسی بھی company کو کہ بھائی یہ ہمارے پاس ایدہ مداربہ company کام کرتی ہے charitable institution کو پرسن کہتا کہ بھائی میری institution charitable institution ہے جیسا کہ شوقت خانہ memorial trust hospital ہے یہاں اسی طرح کے بہت سارے اور institution ہے تو وہ کون سی authority ہے جس کو approve کرتی ہے کہ بھائی واقعی یہ charitable institution ہے تو وہ federal board of revenue ہے employees training scheme approve کرتی ہے جس کے expenditure جو ہے وہ ہم income from business میں سے deduct کرتے ہیں approval of research institution کہ بھائی ہم research institution کے طور پر کام کر رہے ہیں اور اگر ہمیں کوئی بندہ duration دیتا ہے یا کوئی ہمارے پاس کام کر رہا ہے تو اس کو ہم concession وغیرہ grant کریں گے authorize this body to grant approval یہ ccir chief commissioner inland revenue and commissioner inland revenue کو further اپنی powers delegate کرتا ہے تاکہ وہ اپنے area میں رہتے ہوئے ان function کو utilize کر کے grassroot level کے اوپر decision making کر سکے تاکہ local level پہ مسائل مسائل کا حل ہو سکے پھر بات کرتے ہیں جی legislation قانون سازی اچھے جس میں چھے چیزیں ہیں پہلی collection of the tax the fbr has power to make the rule for the leaving and the collection of federal tax method of accounting کون کون سا apply کیا جائے گا rule for deduction allowed کی کون کون سے rules ہوں گے taxation on unexplained income جو چیزیں پہلے سے explain نہیں ہے جو report نہیں کی گئی اب اگر وہ report ہوئی ہے تو اس کے اوپر کتنے پرسن ٹیکس ہوگا فرنشنگ ڈی ریٹرن انکم ٹیکس ریٹرن کب فائل کرنی ہے فسکل پالیسیز ہمارے پاس کیا ہوں گی کب کس طرح سے ہم لوگوں کو پیسے آئیں گے اور کس طرح سے ان کے ایکسپیڈیچرز ہوں تو یہ بیسیکلی قانون سازی اور ان ساری چیزوں کی ڈیویلپمنٹ کے لیے کام کرتا ہے کچھ اس کے ادھر فنکشن بھی ہیں جن میں سے ایک فنکشن یہ ہے کہ یہ انڈسٹریل انڈر ٹیکنگ اپروو کرتا ہے کہ کوئی بھی پرسن کہتا ہے کہ میں انڈسٹریل انڈر ٹیکنگ کے تھو اگزیمشن لینا چاہتا ہوں اور اس کو سٹیبلش کرنا چاہتا ہوں تو اس کی اپروول جو ہے فیڈل بورڈ آف ریوینیو دیتا ہے گرانٹ آر ویڈرال پرمیشن کسی بھی پرسن کو جو کوئی پرمیشن دی ہو ضرورت پڑھنے کے اوپر وہ ویڈروا کر سکتا ہے ہیرنگ آف اپیل جو اس کے پاس مقدمات آتے ہیں کسی پرسن کی کوئی ریکویسٹ آتی ہے یا کوئی سپر نیچے جس مارڈینیٹنگ آتھارٹی ہے اس کو وہ کور اپ کر رہے کے لیے کرتے ہیں تو اس کو ہم لوگ نام دے دیتے ہیں ہیرنگ آف اپیل پریپریشن آف فارم بورڈ ہی فنکشن تو پریپیر دی پریسکرائب فارم فار دی پرپداف آرڈیننس ایشو سرکولر ایپ بی آر ہیز آتھارٹی ٹو ایشو سرکولر فار دی گائیڈنس آف دی ٹیکس پیئر اینڈ آفیسر آف دی بورڈ ریجیسٹریشن آف آئی ٹی پی انکم ٹیکس پریکٹیشنر یہ ایک انکم ٹیکس پریکٹیشنر ہیں انکم ٹیکس پریکٹیشنر وہ پرسند ہیں جو ٹیکس کے میٹرز کو پرائیوٹلی طور پر ڈیل کرتے ہیں جس کا بقاعدہ سرٹیفکیٹ یا ایسے سمجھ لیں کہ لائسنس جو ہے وہ انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ گرانڈ کرتے ہیں سو ایپ بی آر میک مینی رولز ریگارڈنگ فار دی ریجیسٹریشن آف انکم ٹیکس پریکٹیشنر عام طور پر جو بکم کیے ہوئے سٹوڈنٹس ہیں یہ آئی ٹی پی کا انکم ٹیکس پریکٹیشنر کا لیسنس لے لیتے ہیں اور عدالت میں اس کی جگہ پہ پیش ہو سکتے ہیں سو اگر ہم کنکلوجن کریں تو ہم اس اباب پوائنٹ سے اس کی ہسٹری اس کے سکوپ اور اس کے جو فنکشنز ہیں جن کی بیس کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیڈل بورڈ آف ریوینیو یہ ہمارے پاس گورنمنٹ کا وہ ڈپارٹمنٹ ہے کہ جو فارمولیشن آف پولیسی آہ ڈیسائیڈنگ ڈی ڈیفرنٹ فنکشن لائک جیوریسڈکشن اپوائنٹمنٹ ویلویشن وغیرہ وغیرہ یہ کام پر فارم کرتے ہیں اور یہ ایک ایسی آتھارٹی ہے کہ جس کے وجود وجود کے بغیر ہم آہ پاکستان کیا کسی بھی اکانومی رہتے میں رہتے ہوئے آہ ٹیکس کی پراپر ایمپلیمنٹیشن نہیں کر سکتے سو ایسا نسیسری پارٹ آف ڈی ایک آہ اکانومی اور خاص طور پر آپ موجودہ حکومت میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے بھی حکومت میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹیکس ڈیپارٹمنٹ ہے اے اس کی جو ایفیشنسی ہے وہ اکانومی کی ایفیشنسی کی ایک وجہ بگتا ہے سو اگر یہ فنکشن اس کے اچھے سے ٹرو لیٹر آنسٹ ہو کے پرفارم کیے جائیں تو ڈیفنیٹلی طور پر یہ ادارہ ایک اچھی کنٹریبیشن کرتا ہے لینسٹوڈن یہ ہمارے پاس ہی انکم ٹیکس آہ اتھارٹی میں سے فیٹل بورٹ آف ریوینیو انشاءاللہ ہم لوگ حاضر ہوں گے نئے لیکچر میں جس میں ہم لوگ ایک اور اتھارٹی کو ڈسکس کریں گے جو ہمارے پاس ایک بڑی امپورٹنٹ ہے سی آئی آر کمیشنر انلینڈ ریوینیو انشاءاللہ تب تک اپنا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ